اگر آپ لوگ اکیلے میں خوفناک اجیب کہانیاں سنتے ہوئے ڈرتے ہیں تو پلیس ریڈیو کو بند کر دیں وہ کہتی ہے کیونکہ میری کہانیوں کو سن کر آپ سن نہیں پائیں گے کینڈی رات کی وقت اپنے سٹوڈیو میں بلکل اکیلے تھی وہ اپنے سننے والوں کی طرح ہی ان کہانیوں کو محسوس کرنا چاہتے تھے وہ دیکھتی ہے کہ جیک نام کے آدمی نے اسے لپسٹک بھیجی ہے یہ کلر اس کو کافی اچھا بھی لگتا تھا اور تو وہ اس کے آواز کے بھی بہت تعریف کر رہا تھا وہ اس لپسٹک کو لگا کر اپنی پہلی کہانی سنانا شروع کرتی ہے ایک لڑکی کے بارے میں بتا دی ہے جو کیک سوسائٹی میں رہنے لگی جہاں پر اس کے اور اس کے ہسپنٹ کے علاوہ کوئی بھی نہیں رہتا تھا وہاں کے سب ہی گھر ایک جیسے بنے ہوئے تھے مگر سب کے سب خالی تھی پہلی وہ لڑکی فوٹوگرافی کا بسنس کیا کرتی تھی مگر اب اس کا بسنس بھی ختم ہو جاتا ہے اس کے پاس کوئی نوکری نہیں تھی مگر اس کے ہسپنٹ کے پاس ابھی بھی چھوٹی موٹی نوکری تھی لیکن اس نوکری میں مشکل صحیح ان دونوں کا گزارہ ہوتا تھا اور اسی لئے انہیں کم پیسوں میں ایسی جگہ پر رہنا پڑا وہ لڑکی اس واہوی میں رہ کر ایسا محسوس کرنے لگی کہ وہ بلکل اکیلی ہے اس کی آس پاس کوئی نہیں کبھی جب وہ ایک دن اٹھتی ہے تو وہ دیکھتی ہے وہاں باہر کچھ فوکس لومڑیاں اس کے کچھرے سے کھانا تلاش کر رہی ہیں انہیں دیکھ کر وہ باہر آتی ہے تو وہ لڑکی وہی پر انہوارہ لومڑیوں کی تصویریں رہنے لگتی ہیں اسے اب ان کے ساتھ رہنا اچھا لگتا تھا وہ سوچتی ہے کہ ان لومڑیوں کے زندگی کتنی اچھی ہے نا کہ نہ ہی انہیں کوئی سکر ہے اور نہ ہی کسی چیز کے بارے میں سوچ وہ اب دن رات ان کے ساتھ رہنے لگی اور تصویریں بنانے لگی اسے ان لومڑیوں کے ساتھ رہ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ ہے اسی جہاں پر لومڑیوں کے ساتھ اچھا لگتا تھا تو وہی پر اسے اپنا ہسپنڈ اپن جان لگنے لگا روزانہ جیسے اس کا ہسپنڈ کام پر جاتا وہ اپنہ سارا دن اور لومڑیوں کے ساتھ گزارتی ایک دن رات کو اس کا ہسپنڈ اس کی کیمرے کو دیکھتا ہے وہ یہ دیکھ کر حیران تھا کہ جتنی بھی تصویریں ہیں سب فاکس لومڑیوں کی ہیں ان کو اس میں بہت ہی قریب سے لیا ہوا ہے جو دیکھنے میں بہت زیادہ جاؤنی تھی وہ اسے پوچھتا ہے کہ تمہارے کیمرے میں ایسی تصویریں کیوں ہیں اور تم کیوں بدلتی جارہی ہو یہ سن کر وہ اپنے ہی گھر سے بھاگ جاتی ہے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ایک فاکس لومڑی کی طرح بھاگ رہی ہو چار دن گزر گئے تھے اس لڑکی کا ہسپنڈ اسے بہت دونتا ہے مگر وہ اسے کہیں پر بھی نہیں ملتی اس کے میسنگ پوسٹرز کو بھی ہر جگہ پر لگایا گیا مگر اس سوسائٹی میں تک کوئی رہتا ہی نہیں تھا تو اس کے میسنگ پوسٹرز کو دیکھتا کون کچھ دن کے بعد پھر سے کچھ لومڑیاں کچھرے میں کھانا دوننے آتی ہیں انہیں دیکھ کر اس لڑکی کا ہسپنڈ باہر آتا ہے وہ نے وہاں سے بھگا رہا تھا مگر ایک لومڑی وہاں سے کہیں نہیں جاتی وہ ادھر ہی کھڑی ہوئی تھی اس لڑکی کا ہسپنڈ جب اس کی آنکھوں میں روشن مارتا ہے تو وہ یہ دیکھ کر حیران تھا کہ اس لومڑی کے آنکھیں بالکل اس کی بیوی جیسی ہیں کینڈی یہ کہانے سنانے کے بعد اپنے سننے والوں کو کہتی ہیں کہ آپ کو کیا لگا یا واقعی وہ لڑکی لومڑی بن گئی یا پھر یہ صرف اس کے ہسپنڈ کا خیال تھا یہ کہانے سنانے کے بعد کینڈی بریک لیتی ہے بریک کی دوران کینڈی کے پاس ایک کال آئی تھی وہ آدمی کہتا ہے کہ میں تمہیں دیکھ سکتا ہوں جب تم نے میری بیجی اور لیپسٹک لگائی میرا نام جیک ہے کینڈی پہلے تو کھپرا جاتی ہے اسی لگتا ہے کہ جیسے اس کا کوئی پیچھا کر رہا ہو مگر بعد میں وہ یہ سوچنے لگتی ہے کہ شاید اس کا کوئی کالر اس کے ساتھ مزاگ کر رہا ہے وہ جیک کی کال کو کٹ کر دیتی ہے پھر کینڈی ایک دوسری کہانی سناتی ہے جو کہ ایک لڑکی کے بارے میں تھی کینڈی کہتی ہے کہ اس کا ماننا تھا کہ وہ دوسری دنیا میں پھز گیا ہے وہ ایک دن جو اتنے گھر میں بیٹھا ٹی وی دیکھ رہا تھا تو اچانت سے اس کی سکرین پر اسے ایک ماسک پہنا ہوا آدمی دکھائی دیتا ہے جو ایک لڑکی کو مان رہا تھا مگر حیرانی کی بات یہ تھی جو جگہ اس کے سکرین میں اسی نظر آ رہی تھی وہ اسی کا گھر تھا وہ اپنی گھر کو چیک کرنے جاتا ہے وہ سوچتا ہے یا وہ جو گھر میں نے دیکھا وہ میرا ہی گھر ہے مگر اس جگہ پر جا کر اسے کوئی بھی نظر نہیں آتا اچانک سے وہی لڑکی اس کے سامنے آتی ہے اور ایک ماسک پہنا ہوا آدمی بھی جس نے اس لڑکی پر حملہ کر دیا تھا وہ دیکھتا ہے وہ لڑکی جس کو پہنے ماسک والا آدمی مار رہا تھا وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے پھر وہ آدمی اس لڑکے پر حملہ کرتا ہے مگر وہ بھی اس سے بچ کر کمرے میں آ جاتا ہے اور چلتے سے پوریس کو فون کرنے لگا تھا کچھ دیر کے بعد وہ سکرین پر پھر سے دیکھتا ہے اس آدمی نے اس کے ورجن یعنی کہ اس جیسے لڑکے کو ہی مار دیا تھا وہ لڑکا سکرین پر دیکھ کر یہ حیران ہوتا ہے کہ میں تو یہاں پر بیٹھا ہوں تو پھر بنا مجھے کوئی کیسے مار سکتا ہے کیا وہ کچھ دیر کے لیے دوسری دنیا میں پہنچ گیا تھا اسے کچھ سمجھ نہیں آتی اب اسے یہ پہلی ساری زندگی سلجھانی تھی کہ آخر کچھ پہلوں میں اس کے ساتھ ہوا کیا تھا تو بھی یہ کہانی سن کر کینڈی کو کال آتی ہے ایک آدمی کہتا ہے کہ کیا پتا وہ پہلے لگ دنیا میں پہنچ گیا ہو جو بلکل اسے دنیا جیسی تھی کینڈی جب یہ دوسری کہانی ختم کرتی ہے کبھی اسے دوبارہ سے جگ نام کی آدمی کی کال آتی ہے جس نے اس کے لیے لپسٹک پہ بیچی تھی وہ کینڈی کو اپنی کہانی سناتا ہے بتاتا ہے کہ ایک دن میں نے بار میں ایک بہت ہی خوبصورت اور مشہور لڑکی کو دیکھا مجھے وہ پسند آگئی بگر اس نے میرا فائدہ اٹھایا اس نے اس بار کی سب سے مہنگی شراب میرے پیسوں سے بھی جس کے بعد میرا مزاق بنا کر اپنے دوستوں کے ساتھ بھاپ گئی اس کے لیے تو صرف ایک شراب تھی پر میرے اس میں تین مہینے کی کمائی لگ گئی کینڈی اس کی کہانی سن کر کہتی ہے اوہ اچھا تو اس دن تم تھے وہ مطلب کہ جگ جس لڑکی کے بارے میں بات کر رہا تھا وہ لڑکی کینڈی ہی تھی وہ یہ ساری بات سن کر اپنی کہانی سناتا ہے وہ ایک ہاسپٹل کی کہانی سنا رہا تھا جہاں پر لوگوں کا ماننا تھا کہ رات ہوتے ہی ادھر کوئی عورت لوگوں کو دکھائی دیتی ہے اب اس بارے میں پتہ کرنے کے لیے ایک فلم پروڈیوسر اپنی امپلائی لڑکی کے ساتھ ہاسپٹل کو بیکھنے آیا وہ اس جگہ پر ہورر ڈراؤنی مووی بنانا چاہتا تھا امپلائی لڑکی پروڈیوسر کو بتاتی ہے کہ آج سے سو سال پہلے یہاں پر ایک نرس کام کیا کرتی تھی اس کو پھر ایک کمرے بھی بند کر دیا گیا جہاں پر صرف وہ ایک ہی بات کہتی رہی کہ مجھے میرا بچہ چاہیے ساتھ ساتھ پروڈیوسر اپنے موبائل میں سب کچھ ریکارڈ کر رہا تھا پھر جس کے بعد اس نرس نے کھڑکی کے شیشی کو توڑ کر کچھ کو مان لیا یہ دونوں باتیں کرتے آگے بڑھ رہے تھے وہ دونے اس بات کو نوٹس کرتے ہیں وہ اسے بتاتی ہے کہ کہا چاہتا ہے یہاں پر نرس کے بچے کو پیدا ہوتے ہی مار دیا گیا کیونکہ ڈاکٹرز کا یہ کہنا تھا کہ وہ بچہ کوئی شیطانی بچہ تھا تب انپلائی لڑکی کو فرش پر گری ہوئی اسی ڈاکٹر کی تصویر ملتی ہے جسے دیکھ کر وہ کہتی ہے کہ یہ تصویر میں جو ڈاکٹر ہے وہ تو میرے دادا جی ہے وہ پروڈیوسر سے کہتی ہے یہ کہانی سچ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ میرے دادا نے کبھی بھی ایسے کوئی غلط کام نہیں کیا شاید انہیں واقعی لگتا ہو کہ وہ کوئی شیطان کا بچہ تھا انپلائی لڑکی یہ ساری کہانی پروڈیوسر کو سنا رہی تھی کہ تب ہی ادھر انہیں کسی بچے کی رونی کی آواز سنائی دیتی ہے بند کمرے میں کوئی بچہ کیسے رو سکتا تھا دونوں جب دیکھنے بھاگتے ہیں تو سارے دروازے بند ہو چکے تھے تب ہی ایک عورت پیچھے سے پروڈیوسر پر حملہ کر دیتی ہے انپلائی لڑکی یہ سب دیکھ کر ڈر گئی تھی کہ آخریاں پر کون ہوگا جو ایسا کر رہا ہے وہ ڈر سے چلا دی ہے کہ پیس ہمیں گھر جانے دو کون ہو تم یہاں سے چلے جاؤ تب ہی اس کے سامنے ایک ڈوئی گڑی آ دی ہے اسے اپنے پیچھے سے آواز پی آ رہی تھی کہ مجھ ہی میرا بچہ چاہیے انپلائی لڑکی سمجھ گئی تھی کہ اسی نرس کی آدمہ ہے جو ابھی تک اس ہاسپٹل میں بھٹک رہی ہے اور لوگوں کا کہنا بلکل سچ ہے تب ہی وہ یہاں سے ڈر کر بھاکنے لگی تھی راستے میں وہ دیکھتی ہے اس نرس کی آدمہ نے پروڈیوسر کو چیر پھاڑ کر کے مار دیا تھا یہ دیکھ کر تو وہ انپلائی لڑکی اور زیادہ ڈر گئی تھی اب وہ بھاک کر اسی جگہ پر جانے لگتی ہے جہاں پر نرس کو رکھا گیا تھا اس کے پیچھے نرس کی آدمہ بھی چل کر آ رہی تھی جو بار بار صرف یہی کہتی ہے کہ مجھے میرا بچہ واپس دو انپلائی لڑکی جس کمرے میں تھی وہ چانت سے بند ہو جاتا ہے کینڈی یہ کہانی ختم ہونے کے بعد کہتی ہے یہ آخر آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے نرس کی آدمہ نے اس لڑکی کے ساتھ کیا کیا ہوگا تب ہی کینڈی کے پاس جیک کی کال دوبارہ آتی ہے وہ کہتا ہے کہ تمہارا وقت تب پورا ہو گیا ہے سزا کے لیے تیار ہو جاؤ کینڈی کے پاس سن کر بہت زیادہ ڈر گئی تھی وہ فوراں زیفر اس کو کال کر دی ہے مگر جیک اب اس کے سٹوڈیو کے اندر تھا جس کے ایک ہاتھ میں شراب کی بوٹل اور دوسرے ہاتھ میں کل ہاری تھی کینڈی ڈر کر باتھروم میں جا کر خود کو بند کرنے دی ہے جیک بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا وہ کہتا ہے کینڈی تم مجھ سے نہیں بچ سکتی آج تو باتھلی کی رات ہے وہ باتھروم کے باہر کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ تم سب لوگوں کو کہانیاں سناتی ہونا چلو آج میں تمہیں کہانی سناتا ہوں جیک کینڈی کو دو بہنوں کی کہانی سناتا ہے وہ بتاتا ہے کہ وہ دونوں ڈاکٹرز تھی اور کسی دوسرے شہر میں اپنی مام سے ملنے جا رہی تھی انہیں کافی رات ہو جاتی ہے تو اس لئے رکھ کر راستے سے ایک بہن کچھ سامان میں لگتی ہے مگر جب وہ جا کر دیکھتی ہے تو وہ دکان بنتی تب ہی اس شہر کے پاس ایک گاڑی آ کر رکھتی ہے دوسری بہن دور کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی اس گاڑی میں سے ایک آدمی باہر آتا ہے جو بہت پریشان لگ رہا تھا وہ اس کے بہن کو وہ گاڑی میں بٹھاتا ہے اور یہاں سے کہیں نہیں جانی لگا تھا دوسری بہن کی نظر جب گاڑی کی پچھلی سیٹ پر جاتی ہے جو دور کھڑی ہے سب کچھ دیکھ رہی تھی تو وہ دیکھتی ہے ایک عورت خون میں لد پت ہے اور مدد کیلئے پکار رہی ہے یہ دیکھ کر وہ پہت زیادہ در جاتی ہے اور فورن سے پولیس کو کون کرتی ہے کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ آدمی اس کی بہن کو اگوا کرنے جا رہا ہے اور جو عورت اس کی پچھلی سیٹ پر ہے وہ اسے ماننا چاہتا ہے وہ گاڑی میں اس آدمی کا پیچھا کرتی ہے اس کا سارا دھیان فون پر تھا اسی لیے اس کی گاڑی اس انجان آدمی سے ٹکرا جاتی ہے جس سے اس آدمی کی گاڑی ایک درخت پر جا کر لگی تھی اس درخت کی تہنیا اس کی گاڑی کے آنکھے کے ششے کو تور دیتی ہے جس وجہ سے سبھی اس گاڑی میں مر گئے تھے جب وہ اس گاڑی کا تروازہ کھول کر دیکھتی ہے تو اس کی بہن کے ہاتھ میں چھوٹا سا بچہ تھا جو کہ روئی جا رہا تھا یہاں پر اسی سمجھ آتی ہے کہ اس نے ٹکنی بڑی غلطی کر دی وہ آدمی کوئی کڈنیپر نہیں تھا بلکہ وہ تو اپنی پرکنین بائیف کو ہسپیٹر لے کر جا رہا تھا اس نے اس کی بہن سے مدد مانگی کیونکہ وہ ڈاکٹر تھی اور اس کی بہن بھی اپنی مرضی سے ان کے ساتھ گئی تھی پھر جس کے بعد وہ آدمی تیزی سے ہسپیٹر کے طرف جانے لگا مگر وہ لڑکی سمجھے کہ وہ آدمی اس کی بہن اور اس عورت کو اگوا کر کے کہیں پر لے جا رہا ہے اس نے غلطی سے ان کا ایکسیڈنٹ کر دیا جس میں وہ ساری فیملی اور ساتھ ہی اس کی بہن بھی مر گئی بچا تھا تو صرف ان کا بچہ جیک جو کہ یہ کہانی کینڈی کو باتھروم کے باہر کھڑا سنا رہا تھا وہ کہتا ہے کہ یہ ساری کہانی سچ ہے جیسے اس لڑکی نے بینا کچھ سوچے سمجھے اس آدمی کے بارے میں غلط سوچ بنا لی اسی طرح تم نے میرے ساتھ کیا وہ کہتا ہے اس رات تم نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر میرا بہت مزاق بنایا میری اس میں تین مہینے کی کمائی لگ گئی اب وہ اسے باہر آنے کی وارمنگ دیتا ہے کہتا ہے کہ اب تم کدی دروازہ کھول کر باہر آوگی یا میں اندر آ جاؤں وہ پل ہاری سے دروازے کو توڑنی لگا تھا کینڈی جیک کی باتوں سے بہت زیادہ ڈر گئی تھی اس لیے ڈر کر وہ دروازہ کھول دیتی ہے جیک باتھروم کے اندر چلا گیا تھا کچھ دیر کے بعد کینڈی باتھروم سے اکیلی باہر آتی ہے انہا کر اپنے سٹوڈیو میں بیٹھ گئی تھی اس کا چیرہ خون سے بھرا ہوا تھا وہ آن ایر آ کر اپنے لسنر سے کہتی ہے کہ آج آپ کو سب سے عجیب اور خطرناک کہانی سنانے والی ہوں ہم باتھروم میں دیکھ پاتے ہیں جہاں پر جیک کی لاش پڑی تھی کینڈی نے اسی کی کلہاری سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے تھی آخر میں کینڈی کو دکھا جاتا ہے جو کہتی ہے کہ یہ نائٹ میر ریڈیو ہے یہاں پر عجیب اور خطرناک کہانیاں کبھی ختم نہیں ہوں گی اور اسی کے ساتھ ہماری اس فلم کی کہانی بھی یہی پر ختم ہو جاتی ہے